اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو سیمپل گھرداری آج ہم بنا رہے ہیں چکن ساگ اور ساتھ میں مکی کی روٹی یہ بلکل سادہ اور آسان سا طریقہ ہوگا آپ لوگ آخر تک ضرور دیکھئے گا سکپ بلکل نہ کیجئے گا کیونکہ کوئی سٹیپ مس نہ ہو جائے تو بہت یہ آسان اور ایزی طریقہ میں بتا رہی ہوں تو مکی کی روٹی بنانا کافی مشکل ہوتا ہے لیکن اس طریقے سے آپ بنا کے دیکھئے گا کیسے ایک منٹ میں فٹا فٹ سے مکی کی روٹی بن جاتی ہے اور بلکل بھی نہیں ٹوٹتی مکی کی روٹی ایک سر لوگوں سے ٹوٹ جاتی ہے تو آپ یہ طریقہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اس طریقے سے مکی کی روٹی ٹوٹتی نہیں ہے تو اب ہم شروع کرتے ہیں پہلے ہم ساگ گتڑکہ لگانے لگے ہیں یہ میں نے گلا کے پہلے سی رکھا ہوا تھا بلکہ کچھ دن ہو گئے ہیں تو یہ میں نے فریز کر لیا تھا کچھ تب میں نے تڑکہ لگا کے ہم لوگوں نے بنا لیا تھا اور جو فریز ہوا ہوا تھا وہ میں آج بنانے لگی ہوں یہ ہے دھنیا اور لسن پہلے ہم اس کو تڑکہ لگا لیں گے اچھے طریقے سے تقریباً ایک سے دو منٹ اس کو تڑکہ لگائیں گے ہم ان کو ہم نے اچھے طریقے سے تڑکہ لگا لیا ہے اور اب ہم اس میں سرخ مرچ ایڈ کریں گے سبز مرچیں میں نے ساگ میں ڈالی ہوئی ہیں جب میں نے ان کو گلایا تھا ساگ کو تو اس میں میں نے ڈالی تھی تو اب یہ میں سرخ مرچ ایڈ کرنے لگی ہوں اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ساگ شامل کر لیں گے یہ دیکھیں یہ ساگ میں نے رکھا ہوا ہے جو کہ گلا ہوا ہے تو اس کو اب ہم اس میں ڈال لیں گے یہ فریز ہوا ہوا تھا تو یہ اندر سے برف بن گیا تھا تو اس کو پھر میں نے کچھ دیر کے لیے کور کر کے رکھ دیا یہ دیکھیں ہلکی آنچ پہ میں نے اس کو کور کر کے رکھ دیا تھا تو وہ پھگل گیا ہوا دی اب ہم اس کو گھوٹا لگائیں گے کیونکہ ساگ میں گھوٹا نہ لگے تو پھر اس کا کوئی مزہ نہیں ہوتا کچھ جب گلایا تھا تو اس وقت بھی لگایا تھا لیکن اب یہ تب زیادہ تھا تو اچھے طریقے سے نہیں لگا تھا اس لئے اب دڑکہ لگاتے ہوئے اس کو دوبارہ میں لگا رہی ہوں اس کو ہم نے اچھے طریقے سے گھوٹا لگا لیا اور یہ جو ہے ہمارا ساگ اب ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں بلکل اچھے سے یہ ہمارا ساگ بن کے تیار ہو چکا ہے اب ہم چکن ڈالیں گے اس میں اس میں ویسے ہوتا ہے کہ چکن الگ سے بنا کے اس میں شامل کیا جاتا یہ بھی ہے میرے پاس پہلے سے سالن پڑا تھا چکن کا تو یہ میں اس میں ڈالنے لگی ہوں یہ کچھ ساگ میں نے نکال لیا تھا کیونکہ یہ چکن کا سالن جو ہے یہ بہت تھوڑا تھا تو میں نے آدھا ساگ نکال لیا اور آدھے میں میں یہ شامل کرنے لگی ہوں تو یہ دیکھیں اس میں جو ہے اب چکن کا ٹیسٹ بھی آ جائے گا تو پھر ساگ بہت ہی مزے کا بنے گا یہ پہلے بھی ہوتا ہے کہ اس کا مثالہ بنا کے اسی وقت سالن کی طرح بنا کے اس میں پھر ساگ ڈال کے بنایا جاتا ہے لیکن میں نے اس طرح کیسے نہیں بنایا میرے پاس پہلے سے تھوڑا سا سالن پڑا ہوا تھا چکن کا تو میں نے ساگ میں اس کا ٹیسٹ دینے کے لیے اس میں شامل کر لیا ہے تو یہ دیکھیں ہمارا بہت ہی مزے کا چکن ساگ تیار ہو چکا ہے اس طرح آپ کر کے دیکھئے گا اس طرح بھی بہت مزے کا بنتا ہے ہم نے کل ہی چکن بنایا تھا تو اس کا سالن تھا جو میں نے اب آج اس میں ایڈ کر دیا ہے تو یہ بہت مزے کا سالن ہمارا تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس کی فائنل لپ بہت ہی ٹیسٹی سا آگئے اور اب ہم تیار کر رہے ہیں مکی کی روٹی یہ میں نے آٹا سارا پہلے سے ہی تیار کر لیا ہے تو اب یہ دیکھیں میں پیڑا بنانے لگی ہوں روٹی بنانے کے لیے یہ آٹا نرم ہے اور نہ ہی زیادہ ساخت ہے یہ بالکل نارمل سا آٹا لیا جاتا ہے اور یہ دیکھیں یہ پیڑا تیار ہو چکا ہے اور اب ہم اس کی روٹی بنائیں گے اس کے ٹوٹنے کا ڈر ہوتا ہے اس لیے اس کا ذرا ہستہ ہستہ سے بنایا جاتا ہے یہ پیڑا ہمارا اس کا بالکل ریڈی ہو چکا ہے اور اب ہم اس کی روٹی تیار کرتے ہیں یہ میں نے نیچے سے شاپر ڈالا ہے کیونکہ یہ نیچے چپک نہ جائے اگر یہ نیچے چپک جائے تو پھر اسے اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے روٹی ساری ٹوٹ جاتی ہے تو اس کے نیچے بھی میں نے شاپر ڈالا ہے اب اس کے اوپر بھی ہم شاپر رکھیں گے اور پھر بیلنے سے ہم یہ روٹی تیار کر لیں گے یہ دیکھیں یہ شاپر میں نے پہلے سے ہی دھوکے صاف کر کے رکھ لیے تھے تو اب ہم اس طرح اس کی روٹی تیار کریں گے میں نے کیونکہ ایک ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا ہے تو یہ دکھانے میں ذرا مشکل ہو رہی تھی اس لئے میں نے ویسے بنا لیا اور اب میں یہ آپ کو دکھا رہی ہوں کہ کتنی پرفیکٹ بلکل کھول اور اتنی بڑی روٹی تیار ہوئی ہے مکی کی تو یہ دیکھیں یہ بن رہی ہے یہ شروع میں ہلکیل کی نیچے چپک جاتی ہے تو ہم اس کو تب ایسے الگ کر لیں گے اور بہت ہی ہماری مزے کی روٹی یہ تیار ہو رہی ہے یہ دیکھیں اس میں ذرا بھی گندم کاٹا مکس نہیں کیا ہم نے تو یہ بلکل خالص مکل کاٹا ہے اور اتنی مزے کی روٹی ہماری بن رہی ہے یہ یہ دیکھیں یہ ہماری روٹی تیار ہو چکی ہے اب ہم اس پہ دیسی کی لگا رہے ہیں یہ پکلا ہوا نہیں ہے ویسے ہی لگا رہی ہوں میں اس لئے جو ہے چمچ سے کافی مشکل ہو رہی تھی تو میں نے سوچا ہاتھ سے ہی لگا لیتی ہوں یہ روٹی کی اُلٹی سیٹ پہ پہلے میں لگا رہی ہوں پھر ہم اس کو سیدھا کر کے آگے سے بھی لگا لیں گے تو یہ بہت ایزی اور ارسانے سے مکی کی روٹی تیار ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں یہ اس کے سامنے کی لکھ ہے یہ بہت ہی اچھی تیار ہوئی ہے ہماری روٹی یہ دیکھیں ہم اس پہ گھی لگا لیں گے کیونکہ گھی کے ساتھ جو ہے اس کا تیسٹ بہت اچھا آجاتا ہے یہ تیسی گھی بھی میں خود ہی گھر پہ تیار کرتی ہوں تو وہ ہی میں اس پہ لگا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ اس پہ ہم نے گھی لگا لیا ہے یہ آج ہم نے جو دوپہر کا کھانا بنایا ہے اس میں میں نے یہ ساگ اور مکی کی روٹی بنائی ہے تو اب میں آپ کو اس کی فائنل لکھ دکھا دیتی ہوں اور یہ دیکھیں یہ کتنا ہمارا مزے کا ساگ اور مکی کی روٹی تیار ہوئی ہے تو آپ لوگ یہ ضرورہ یہ طریقہ جو ہے یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور بتائیے گا کہ اس طریقے سے آپ لوگوں کا ساگ اور مکی کی روٹی کس طرح بنی یہ دیکھیں بہت ہی اچھی لکھ آ رہی ہے موہ میں پانی بھی آ رہا ہے دیکھیں موہ میں پانی بھی آ رہا ہے موہ میں پانی بھی آ رہا ہے